لبیق رسوماتی نہیں ہے یہ نعرہ کہ رسم کے طور پر جو نعرے ہم نے بنائی ہیں رسم کے طور پر لگائے جائیں ماشاءاللہ جمعیت سارے جوان ہیں چند ایک بزرگ تشریف فرما ہیں جوانوں میں بیٹھ کر وہ بھی انشاءاللہ جذبے میں وہ بھی جوان ہیں چونکہ کربلا میں ایسے ہی تھا بہت جو بزرگ تھے وہ جذبے میں جوان تھے ان کے جذبے کسی سے پیچھے نہیں تھے تو لبیق اس طرح سے کہو جس طرح شایان شان ہے لبیق یا حسین کہنے کے جس طرح سے سید و شہدہ چاہتے ہیں سنونا جذبہ عشق ایمان روح بولے لبیق یا حسین نہ زبان رسم زبان سے ادا ہوتی ہے لیکن فریضہ روح سے ادا ہوتا ہے اس طرح سے آپ لبیق یا حسین کہیں کہ یہ خط بسرا کا بھی آپ کے نام ہے وہ سفیر کوفہ والا بی بی آپ کی طرف آیا ہے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کون سا شہر ہے پاکستان یہ کوفہ ہے یہ بسرا ہے یہ بنی اسد قبیلہ بیٹھا ہوا ہے یہ کون سا قبیلہ ہے یہ توابین ہیں یہ مختار فورس ہے یہ کون لوگ رہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر چونٹ سٹھ ہجری میں جواب دینا ہے حل من ناصر کا پھر آپ مختار کے اکتاب اقدار ہو اگر تین سال بعد کربلا کے اٹھنا ہے پھر توابین میں سے ہو آپ اور اگر سرے سے جواب ہی نہیں دینا پھر اہلِ حجاز میں سے ہیں آپ اور اگر بلا کے تیاری کر کے پھر نہیں جانا کوفہ میں سے ہیں ہم اور اگر سیدو شہدہ کے پیغام کی تیاری کر کے پہنچ نہ سکے دیر ہو گئی بسرا میں سے ہیں ہم اب ہم نے خود جواب دینا ہے سیدو شہدہ کو کہ جن کو خات لکے تھے ان میں سے کتنے آئے اور آج وہ خطوط سب کو دعوت دے رہے ہیں وہ سنائے جا رہے ہیں وہ خطوط وہ سن کر کتنے آ رہے ہیں کتنے لبے کہہ رہے ہیں عزیز من ایمان و اعتقاد کے ساتھ رسومات نہ ایمان و اعتقاد کے ساتھ یہ مجالس اسے کے لیے ہیں یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہیں نہ کہ رسم ادا کرنے کے لیے جو بتایا گیا ہمیں کہ ہم آئے پرسہ دینے کے لیے پرسہ حدف نہیں ہے نہ بی بی پرسے کی منتظر ہے نہ حسین پرسے کے منتظر ہیں تشنائی لبیک ہیں دونوں فاطمہ بھی لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین